اسلام علیکم ویورز کیا حال چال ہیں تمام دیکھنے والوں کے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو کرتے ہیں آج کے ویلوگ کو سٹارٹ اچھا جی اس وقت ہے دوپہر کا ٹائم اور ہمیں لگ رہی تھی بہت زوروں کی بھوک تو ہم نے کہا کہ ہمیں باہر سے کچھ لاکھے دیں لیکن یہ اس ٹائم میرے ہستن جو ہیں وہ بزید ہیں اس چیز پہ کہ گھر میں کچھ بناو تو کھا لیتے ہیں تو خیر ابھی یہ بنا رہے ہیں برگر تو دیکھتے ہیں کس طرح کے برگر بناتے ہیں تو برگر بنانے کے لیے دو چیزیں اس وقت موجود نہیں ہیں ایک تو شامی ٹکی اور اس کے علاوہ بندگو بھی اور کیونکہ دوپہر کا ٹائم ہے دھوپ بہت زیادہ ہے تو اسی لیے برگر بھی گھر بنا رہے تھے تو خیر آج ہم کھائیں گے کھیرہ ٹوماٹر اور پیاز والے برگر تو دیکھتے ہیں کہ بندگو بھی کے بغیر برگر کیسے بنتے ہیں ویسے ادھر جو برگر ہم مارکیٹ سے منگواتے ہیں اس میں پیاز تو نہیں ہوتا باقی بندگو بھی یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں لیکن جب ایک دفعہ ہم فیصلہ بات گئے تھے راستے میں ہم نے برگر دیا تو اس میں پیاز موجود تھا تو بس جو فیلہال گھر پہ چیزیں موجود تھیں اسی کا برگر بنا لیا جائے گا کیونکہ باہر بہت گرمی ہے تو اسی سے کام چلاتے ہیں تو سارا مٹیریل پہلے سے ہی کاٹ کے رکھ لیا ہے بہت اچھی سی شیپ میں کھیرہ ٹماٹر اور پیاز دیکھنے میں تو مزیدار لگ رہا ہے اچھا جو مارکیٹ سے برگر لیتے ہیں اس میں جو انڈا ہوتا ہے وہ بڑا ایک موٹی تھے ہوتی ہے اور تھوڑا سا کرسپی ہوتا ہے اور بہت بڑا انڈا لگتا ہے وہ اس لیے لگتا ہے کیونکہ اس میں وہ ڈالتے ہیں سوڈا بیکنگ سوڈا ہوتا ہے میرے خیال میں اور آج کا ویلوگ اگر آپ کو اچھا لگے تو یہیں پہ لائک کر دیں اور کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ ویلوگ کیسا لگا تو میں تو جب ویڈیو کو اپلوڈ کروں تو مجھے انتظار رہتا ہے کمنٹس کا مجھے کمنٹ پڑھنے کا بہت مزہ ہوتا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں ذرا دل کو خوشی ہو جاتی ہے ویسے پہلے ہمارا تو پروگرام بن رہا تھا کہ دوپہر کا ٹائم میں چاول بناتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آج دوپہر کے ٹائم پر چاول نہیں بنیں گے تو برگر کا جو سلاد ہے وہ دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے دوپہر کے ٹائم کسی قسم کا بھی کھانا ہو اور اس میں سلاد ضروری ہونی چاہیے گرمیوں میں ایک تو سلاد کھانے میں بھی اچھا ہے صحت کے لیے اچھا ہے اور ویسے بھی گرمیوں میں زیادہ مزے کا لگتا ہے اور آج کل تو اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے کہ سمجھ لیں صبح کے ٹائم گھر سے نکل جائیں جو جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ کر لیں اس کے بعد پوری دوپہر میں انسان چاک کے بھی جتنا مرضی سوچ لیں کہ باہر سے کچھ لے آئے یا کوئی کام کر لیں بلکل بھی دل نہیں کرتا گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے دھوپ اتنی تیز ہوتی ہے تو ہمارے گھر کے پاس ہی کیونکہ اتوار بزار بھی لگتا ہے تو اتنا زیادہ رش دوپہر کے ٹائم پہ بلکل بھی نہیں ہوتا یا تو صبح صبح کچھ لوگ آ جاتے ہیں سبزیاں لینے زیادہ رش جو ہے وہ شام کے ٹائم پہ ہوتا ہے تو یہاں پہ برگر بنانے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے اس لیے کہ یہ فرس ٹائم بنا رہے ہیں پہلے کبھی بھی نہیں بنایا تو اتنا کوئی تجربہ نہیں ہے تو بڑے ہی مزے دار قسم کے برگر بلکل تیار ہیں تو آج کا ویلوگ اگر اچھا لگے تو لائک کریں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں اور چینل کو کر دیں سبسکرائب اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے ملتے ہیں ایک نئے ویلوگ میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں